بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی سطح بھی سرف کرنے کے ساتھ انٹرنیشنل سطح پر بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں مشتبہ صلاح الدین آغاسہ موجود ہیں اور انہوں نے یوین پیس امن افریقہ میں سرف کیا ہے ساتھی ساتھ یوین نیو یورک کے اندر انہوں نے دپلومیٹک جو سیکیورٹی ہیں اس کے سٹاف افیسر بھی رہی ہیں اور کرنٹلی ازاد جمہو کشمیر آئی جی پی جو ہیں ان کے سٹاف افیسر بھی ہیں سر اپنے کشمیر میں بھی سرف کیا ہے پاکستان کے اندر بھی آپ کے مختلف جگہوں پر کلیگز کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل سطح پر بھی سرف کر رہے ہیں کیسے ڈیفرنٹ شیئٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل پولیسنگ کو اور پاکستان اور پرٹیکولر کشمیر کی پولیسنگ کو سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی آپ کے کیم کو شکریہ میں نے پیس کیپنگ میں لائیبیریا میں سرف کیا میں لنڈن کے ساتھ لنڈن پولیس کے ساتھ میں نے یوکے میں بھی کام کیا ہے میں نے امریکہ میں بھی کام کیا ہے ان کی انوائی پی ڈی کے ساتھ اور آج آپ کی فسیلٹی دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ ہم اچھے ٹریک پہ ہیں اور ہمارا سٹسٹوری جو ہے وہ زبردست ہے پاکستان پولیس سپیشلی پنجاب پولیس is on the right track الحمدللہ جو آپ کی میں نے یہ دیکھا یہاں آکے دیکھا نو ہزار سے زیادہ گاڑیاں موٹر بائک ریکاور کی ہیں آپ کے کیمرہ نے observe کر کے تقریبے چار لاکھ افراد کی مدد کی ہے اس طرح آپ کی کوئک رسپونس بھی ہے تو یہ کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کے مقابلے کی پولیسنگ اب بھی پنجاب میں شروع ہو چکی ہے سر یہ کہہ گا آپ لاہور میں سیفریٹی کے اندر موجود ہیں موڈن پولسنگ کے جانے پاکستان بڑا ہے موڈن پولسنگ ہی پاکستان کا فیوچر ہے یہ جدید ٹکنالوجی سے آراستہ یہ سسٹم ہے مختلف شہروں کے اندر پنجاب کے اندر سے ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے جدید دنیا کی پولسنگ اور اس کو اگر آپ کمپیر کرتے ہیں تو پاکستان جدید ممالک کے کتنا قریب ترین ہے یہ جو آج میں نے دیکھا رہا ہے تو ہم کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کو میٹ کر رہے ہیں ہم کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کو ہم کمپلیٹلی میٹ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا انٹرنیشنل پولسنگ کے اندر آپ نے ڈیپلومیٹک سیکیورٹی کو بھی دیکھا ہے وہاں پہ رہے کشمیر میں ہم جاتے ہیں کشمیر ایک جنرل نظیروادی ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے پوری دنیا ہی جانتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ام بہت زیادہ ہے لوگ بہت فرنڈلی ہیں ٹورسٹ دھرا دھر جاتے ہیں وہاں پر کرائم فائٹنگ کے ساتھ ساتھ ام کی جو فضاء ہے وہاں پر یہ کیسے ممکن ہے اور اس کے راز کیا ہے سر اس میں ہماری کرنٹ آئی جی پی ڈاکٹر سویل عبیب تاجک صاحب نے تقریب دو سال پہلے یہ انیسیٹیف لیا ای پولیسنگ کا اس سے پہلے بھی پولیسنگ پہ کام ہو رہا تھا لیکن ای پولیسنگ پہ کام نہیں تھا سوہل عبیب تاجک صاحب نے آزاد چویل میں سیف سیٹی کا آغاز کروایا اور ہمارا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے سیف سیٹی کا مظافر آباد میں جو مظافر آباد شہر کی ریکوائرمنٹ میٹس کرتا ہے اس طرح ہم نے ای پولیسنگ شروع کر دی ہے تھانے میں مددگار سسٹم ہم نے شروع کر دیا ایک پینک بٹن ہے وہ ہم نے مین پولیس سٹیشن ابھی ہم کل شام کو اٹھ مقام میں ہم پینک بٹن لگا کے آئے ہیں سر آئی جی صاحب نے وہاں سے مظافر آباد بات کی کوئی کمپلینٹ جس کو کوئی کمپلینٹ ہو ٹورس بھی ہو سکتا ہے اس میں وہ تھانے کے قریب یہ پینک بٹن موجود ہے وہ ڈریکٹ آئی جی صاحب کے آفس میں رابطہ کر کے آئی جی صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے تو یہ تھرھو انٹرنیٹ کونیکٹ ہے اٹھ مقام بٹن ہے اٹھ مقام بٹن ہے اٹھ مقام بٹن ہے اٹھ مقام بٹن ہے یہ پینک بٹن ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ آویلیبل نہیں ہے ظاہر ہے پربت ہیں بادیوں میں گھرا یہ علاقہ ہے سگنلز نہیں آرہے تو اس سنیریو کے اندر کیسے ٹورسٹ ہے وہ کرے گا اس میں آئی جی صاحب نے فون نمبر دیئے جب ہم نے ٹورس پولیس شروع کی تو ون فور ڈبل ٹو ہم نے اس کا شارٹ کوڈ لیا ہے اور اس سے کوئی بھی ٹورسٹ کوئی امرجنسی ہو جائے اس کو میڈیکل بھی ہو سکتی ہے اس کو روڈ کے مطلق ہو اگر کہیں پہ سٹوم ہے یا لینڈ سلائڈنگ ہے یا اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے سب سے زیادہ ہمیں پرابلم گاڑی کا آتا ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو وہ سمپل ون فور ڈبل ٹو کال کر سکتا ہے اس کام سے بھی یو فون سے بھی ہر موبائل نیٹ فکس ہے وہ ڈریکٹلی بزر فرباد رابطہ ہو جائے گا اور جو ہماری بیٹ آفسز ہیں جو اسپیکٹر رینک کے بھی ہے سم اسپیکٹر بھی جوان بھی ہیں وہ اس کو وہاں ریسکیو کریں گے اس کو گاڑی کو ٹو کریں گے یا مکینک کو لاکر اس کو پراپر سیف جگہ پلائیں گے ہوتلز کو بھی ہم چیک کرتے ہیں اگر ہوتل والا اس کو اوور پرائسنگ کر رہا ہے تو ہماری یہ ٹورس پلیس اس کی ہیلپ پہ جاتی ہے ہزاروں ہماری سیس سٹوریز ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ان کے موبائل ان کی قیمتی لیپ ٹاپس پہنچائے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بیگس اچیومنٹ جو ہم کر رہے ہیں ٹورس پلیس سے کہ فیصلیٹیٹ کر رہے ہیں اس فری آف کاسٹ اور یہ بلکل پلیس سے مختلف ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اور اٹمکام شاردر اڑنکھیل تک یہ جا چکی ہے اڑنکھیل تک اڑنکھیل تک اڑنکھیل تو اینڈ پہ ہے بہت دور افتادہ ایڈیا اس طرح راولہ کوڈ باغ ہو گیا ابھی ہمارا گنگا فیسٹیبل ہونے جا رہا ہے تو ہم میں آپ کی میڈیوم کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا لوگوں کو آئیں وہاں پہ آئیسکیٹنگ ہے وہاں پہ ہم آپ کو فسیلیٹ کریں گے ویلکم کریں گے ٹھیک ہے it will be a very unique experience and it is not very far تو آپ جو تین گھنٹے میں یہاں پینڈی سے وہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے گا کہاں crime fighting جیسی hard and tough job ہے پولیسنگی کہاں flying کا شوق یہ ایک ایسا تجربہ ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ پاکستان کے پہلے police officer ہیں جو جہاز اڑا سکتے ہیں جی جی اس پہ کچھ بتائیے سر یہ جب یورانٹین نیشن میں میں تھا نیویورک تھا میرے ساتھ کافی سارے police officers تھے جو وہاں کے وہ flying کرتے تھے ہم کیونکہ ہم نے بھی یو این کے ساتھ لگاتار ٹرائول کرتے تھے تو ایک شوق شوق پیدا ہو گئے میں نے وہاں نیو یورکس میں تیٹر بورو ائرپورٹ پہ بھی جا کے چھوٹا پھوٹا flying کیا ان کے وہاں پہ training کی اسی طرح پھر میں نے راؤنڈ پینڈی flying club سے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا if you qualify for the medical اور you are more than welcome تو میں نے یہ شوق کو اسپیکٹر جنرل پولیس تاجک صاحب سے discuss کیا کہ میں کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے allow کر دیا اور الحمدللہ میرے اس وقت 35 flying overs ہیں اور میں solo flight کر چکا ہوں جس کا یہ solo flight آپ کر چکے ہیں سر اور میں ایک flight لے کر یہ flight کہاں سے کہاں تھی سر یہ ائرپورٹ کی around ہی ہوتی ہے سر لیکن you are alone and you fly the airplane for 30-40 minutes تو وہ میں نے کی وہ کامیابی سے کی یہ سب سے پہلا عزاز ہوتا ہے کسی بھی pilot کے لیے یہ میں badge آپ کا دیکھا ہوں کہ badge آپ کو ملا ہو گئے آپ نے لگایا کہاں جیسا کہ آپ پرنی flying club کی طرف سے solo award ہے سر تو پاکستان میں تقریب میں یہ جو award ملتا ہے مجتبہ صاحب یہ کتنی آرچ کے بعد ملتا ہے آپ 35 fades ہیں یہ solo کے بعد سر جسا آپ نے solo کر لیا اکیلا اڑا لیا یہ آپ کو ایک ونگ مل جائے گا this will be an honor for me کہ میں نے یہ ونگ کری کیا I am the only police officer in the history of Pakistan police and the Kashmir police who can fly a Cessna اور میں Cessna fly کر کے سیل کوڑلا چکا ہوں اور میں Cessna یہ جہاز جو ہے یہ موڈل ہے جہاز کا یہ Cessna نام ہے جہاز کا اور یہ training aircraft ہوتا ہے چھوٹا aircraft ہے اسی پہ دنیا کے ہر پائلٹ Cessna سے ہی start کرتا ہے nobody starts from A320 everybody starts from here تو میں نے ایک private lessons صرف کرنا ہے تو I have to do 40 hours اور ایک میری flight لاہور کی ہے وہ کب ہے وہ انشاءاللہ مارچ کے انڈ میں ہے تو میں request کروں گا کہ مجھے پی ایف ایس سے آپ اپنا دیں گے میں pamphlet آپ کے لاہور میں یہاں drop کروں گا why not ہم ضرور دیں گے بلکہ اس opportunity سے فائدہ اٹھائیں گے کہ آپ ضرور یہ اس کو drop کیجئے گا یہ بتائی گیا آپ نے مزفر آباد کے اندر safety authority موجود ہے آپ نے وہاں پہ بنایا ایک سسٹم لگایا تاکہ surveillance ہو سکے traffic management دیکھا جا سکے دیگر کیا plans ہیں تاکہ شہر کی traffic کو بھی دیکھا جا سکے اور جو باقی شہر کی surveillance ہے اسے سیکیور کیا جا سکے سب سے بڑھ کے ہم پہلے گاڑیوں کی fitness کیونکہ وہ پاڑی علاقہ ہے گاڑی ہماری اگر بہت پرانی ہے تو ان کو ہم ضبط کرتے ہیں صرف اسی طرح ہم awareness campaign کرتے ہیں صرف one wheelers اور motorbike کا غلط استعمال کرنے والوں پر crack down بھی رکھتے ہیں صرف اور اسی طرح جتنے بھی traffic related جتنے ہیں crimes ان کو ہم stop کرتے ہیں ہم نے speed camera بھی لیے ہوئے ہیں اور ان کو ہم monitor کر کے تو چلان بھی کرتے ہیں اور اگر وہ بہت rational ہے اس کے خلاف پھر police کے کاروائی FIR تک ترج کرواتے ہیں ٹھیک ہے international سطح پر جو آپ کی services ہیں وہ یقین قابل قدر ہیں قابل تحسین ہیں کوئی ایسا واقعہ جو آپ international سطح پر آپ کو یاد ہو جو unique بناتا ہو ممتاز بناتا ہو آپ کو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں sir منروویا capital لائبریا دوہزار چار اور پانچ کا سال تھا اور وہاں جو وہاں پہ رائٹس شروع ہوگی sir اور رائٹس میں پولیس افسرز انہوں نے کہا کوئی volunteer کرے گا کہ جہاں رات کو گاڑیاں جلائی جا رہی تھی افریقہ تھا ایک unique جگہ تھی تو I volunteered اور مجھے وہاں کے SRSG جو special انہوں نے award دیا کہ آپ نے پوری رات اس خطرناک علاقے میں پیٹرولنگ کی اور کئی ہم نے گھر بچائے sir جلنے سے تو I think this is one of the achievement in life تو آپ اس میں اکیلے تھیں یا آپ کے ٹیم ساتھ ٹیم ہوتی ہے sir میں اور میرے ساتھ ایک اور یو این آفسر تھا اور ہم ایک پیٹرولنگ کی صورت میں لیکن it was very dangerous area وہاں پہ قتل عام زیادہ تھی بہت زیادہ تھی اور گارنگ جلائی جلائی جا sir پولیس افسر ہیں سر موت تو زندگی اللہ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے اور it was a good لیکن کیونکہ افریقہ کی پولیس بھی تمہاں پر موجود ہوگی لیکن آپ نے والنٹیلیس خود کو پیش کیا تھی میں کرتا ہوں میں بچاتا ہوں sir ہم کوئی ٹیم میں تھے چھوٹا سا کنوائے ہوتا ہے sir afrikan پولیس نہیں ہوتی ہے sir جہاں جس ملک میں destabilize ہو چکا ہے اس کی پولیس dismantle ہو چکی تھی ایک دو آفسر جو ان کے ہم اپنے ساتھ صرف راستہ دکھانے کے لیے رکھتے تھے باقی ان کی پولیس نہیں تھی sir یو این کی اپنی فارم پولیس اس کے ساتھ ہم نے پوری رات پر ٹرولنگ کی it was very dangerous کئی لوگوں کو بچایا کئی زخمیوں کو ہم ہسپتال پجائے سے رسکیو کیا تو it was an honor for me کہ میں نے اپنا پاکستان کا نام وہاں پروشن کیا اور i was given award there thank you sir آپ ڈیپلومیٹک سیکیورٹی افیسر بھی رہے ہیں یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے پھر امریکہ میں رہنا یہ tough کام ہے اور پھر آپ third world country سے پاکستان چیون گئے ہوئے ہیں تو اس میں trust کرنا ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے اور پھر آپ ہی کی selection کی ہوئی اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ بہنت بتائی سر یہ based on my UN experience انہوں نے پھر مجھے UN سیکیورٹی میں نی یورک کے لیے shortlist کیا ایک competitive examination process medical وہ سارا کچھ میں نے clear کیا اور as you know یہ UN security officer جو ہوتا ہے وہ secretary general کی personal detail میں چلتے ہیں secretary general کے ساتھ چلتے ہیں تو it was an honor for me i used to carry a weapon امریکہ میں weapon لے کی police officer کا پاکستانی کا بڑا ایک unique experience تھا so i was selected for that لیکن میری محنت سے اللہ پاک کی اس میں میرے پر کرم تھا ماں کی دعا تھی اور فیملی کی support تھی ورحمت اللہ i served there for many years اور میں نے ورنی heads of state مثلا کن کن سا UN security general's کے ساتھ کام کر چکے ہیں رائن اوٹ ان تونیا بہترش ہیں میں میں نے start کیا تھا تو کوفی انان صاحب تھے پھر بین کی من صاحب آگے تھے بین کی من صاحب آگے تھے اس کے بعد پھر میں واپس ہمارا کہنے اور پورا ہو گیا پھر واپس آگیا صاحب لیکن میں نے اوباما صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہیلرک نیٹن کے ساتھ بھی ایمدی نجات کے ساتھ بھی کام کرنا اب ان کی security کو دیکھ رہے تھے ان کی security کے ساتھ لیزون میں تھے ٹھیک ہے ان کو ہم لے کر آتے تھے ان کو وی آئی پی تک لے جانا لیکن ان کے UN کے اندر ہم لیزون افسس تھے ٹھیک ہے تو پوٹن کے ساتھ بھی کام کر کے دیکھا پوٹن ولادی میر پوٹن کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے بلکل قریب سے ان کے ساتھ چلنا مختلف state of heads کے ساتھ کام کرنا یہ ایک بڑا unique experience ہوتا ہے آپ نے مختلف head of states کے ساتھ کام کیا سب کے مختلف کس کے ساتھ مزا آیا آپ کو پوٹن کے ساتھ ولادی میر پوٹن کا آپ نے بات کی پھر اوبامہ صاحب کی بات آپ نے کی پھر ہیلی کلنٹن آپ نے کوڈ کیا بانکی مون صاحب تو کس کے ساتھ لائی زون سب سے اچھا رہا جس کو آپ نے دیکھا کہ یہ بڑے لائٹر موڈ میں رہتے ہیں ہسی مزاق بھی چلتا ہے لائٹر موڈ میں آگئے تو احمدی نجاز صاحب تھی وہ بلکل سمپل سا انسان تھا اور وہ بلکل نارمل سی وہاں سیکیورٹی کے ساتھ گمتا پھرتا تھا لیکن میں نے اوپنیلی اوپنیلی آئے ورکت پرائیزن ڈوبامہ ان کی ڈیٹیل کے ساتھ چلنا it was an honor اللہ تعالیٰ نے اتنی عزب تھی کہ میں اس لیول پر آیا ان کی پرسنل ڈیٹیل کے ساتھ چلتا رہا سر یہ کہیے گا آخر میں یہ بتائی جو نوجوان پولیس جوائن کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا مسئل دیں گے آج کل بھرتیاں بھی جاری ہیں تو کیا کہتے ہیں کیا پیغام دیں گے کس عزم اور ولولے کے ساتھ آئیں سر پیشن ہونا چاہیے پہلے پولیس افسر کو میں فورت جنریشن پولیس افسر ہوں اچھا پرہ tienes اچھا اللہ اتنا ضبcast سسٹم کیا آپ کے 36 ڈسٹرکس کو انہوں نے انٹیگریٹ کر کے اور آپ نے پکار کے نام سے اور خواتین کے مطلق جو آپ نے عمل سیفٹی کا کیا اگر وہ حراس فیل کر رہے ہیں تو ایپ ڈاؤنلوڈ کریں سو یہ شاید ابھی انگلینڈ میں شاید نہ ہو لیکن ایم بری ہیپی تو سی ایٹو وہیر تینکیو سو مچ سر کہ آپ انتہائی مصروفے سے وقت نکالا اور اپنے ایکسپیرینس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ناظرین یہ مجتفہ صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے پہلے پولیس آفیسر ہیں جو کرائم فائٹنگ کے ساتھ ساتھ فضا میں بھی اڑتے ہیں اب ان کی گفتگو آپ نے سنی ہوپسو آپ کو مزا آیا ہوگا آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈلر پہ ہمیں اپنے قیمتی عراس سے اگاہ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات تب تک کے لیے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات